خاندان کو خون کے بھڑوانا کو کوئے مللہ کو اللہ تعالیٰ در قرم ہوا تو فن اقرار جنہوں نے دستان خاصل کی آپ حضرت آپ نے اپنی سماعت فرمایا منابئر اسلام حضرت قاضی نبال اسٹیج پہ تشریف علماء ہیں بہت سالے مفیانے رزام ہیں میں کورسی پہ اس لئے نہیں بیٹھا ہوں کہ لنگی تقریر کا ٹائم نہیں ہے میں اپنی تقریر میں جب منگ بناتے تقریر کرتا ہوں تو بیٹھتا ہوں اتمنان سے تقریر کرتا ہوں آج ٹائم کم ہے آپ حضرت آپ سے بلکات عظمت نتبر سامنے میں ہے اور یہ بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہیں علماء کرام کے اچھوئی پرڈک کی دنیا میں پہنچا رہے ہیں سب سے بڑی جولت علم قرآن ہے جس کے سینہ میں علم قرآن ہے اس سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ دھنی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ شان اور شوقت والا کوئی میں نہیں کرتا ہوں یہ میرے نبی نے اشارت فرمایا ہے حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا تم میں سب سے پہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سیکھایا تم میں سب سے پہتر وہ ہے تم میں سب سے پہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا دوسروں کو سیکھایا اور سنیں ابھی ہمارے اشارہ علماء کرام نے جرامِ قرض مسئلی قلام الدین محمانی نے جرامِ قرض حضرت مفتی زارد رضا منظری نے حضرت مولانا عزم الدین برکاتی نے اور ہمارے ایک مولانا صاحب جو تقدیر کرتے قدرویدی صاحب نام میں نہیں جانتا ہوں نور عالم صاحب نے جو بیان دیا علم کے تعلق سے یہ علم ایک روشنی ہے جیسے اندھیرہ میں چلنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے ٹارٹ کی ضرورت ہے اس دنیا میں جینے کے لیے حلال و حرام کو پہچانے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے دیکھا علم کے آپ نہیں پرسانیں گے خدا کیا آپ آپ دیکھا علم کے نہیں سمجھتایں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور یہ علم کو شیطان ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے یہ علم یہ بہت باری دولت ہے اور علم والوں کا درجہ بہت بلند و بالا ہے اللہ کا بارک و تعالی نے قرآن نے فرمیا لا يسلم العام والوسیر آنکھ والا اور اندھا برابر بولیے بولیے آنکھ والا اندھا برابر نہیں ہے نہیں ہے برابر نہیں ہے تو جن کے پاس علم قرآن ہے علم خدیث ہے وہ قرآن خوالا ہے اور جن کے پاس علم قرآن علم خدیث نہیں ہے یہ میں نہیں کرتا ہوں یہ قرآن بکا ہے جانے والا برابر نہیں ہے جانے والا برابر نہیں ہے یہ قرآن میں ہے جس کا میں تجواب بلنا ہوں جو ٹائم بڑا مختصر ہے دیکھئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے بارے میں کیا فرمایا ہے جب ہمارے اور آپ کے نبی میراث ایراث اللہ کی ملقات کو تشریف لگا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملقات ہوئی یہ بچوں سے سنگا ہے آپ حضرت آج خطیبانہ کے برے میں کھانے کا سمجھ نہیں ہے میں چند باتیں جو اہم ہے وہ عرض کر کے ملقات ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ قُلْتَ قُلْبَاؤُ اُمَّتِيَكَ اَنبِيَاءِ بَنِ اسرائیلِ